احمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچو آج ہم نیا چپٹر شروع کر رہے ہیں وہ ہے وائز ڈیسیئن وائز ڈیسیئن کا مطلب ہوتا ہے اکل مند فیصلہ how to make better ڈیسیئن ہم better ڈیسیئن کیسے کر سکتے ہیں be aware of what you want کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی values کیا ہیں آپ مشورہ لیں listen to your gut اپنے دل کی آواز سنیں learn to trust yourself اپنے آپ کے اوپر بھروسہ کریں practice 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 تو پیارے بچو ہم گھر خریدنا ہے کپڑے خریدنا ہے ان کے بارے میں تو ڈیسیئن لیتے ہیں لیکن ہم نے ہم نے آگے اپنے آنے والے کل میں کیا بننا ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے گول بناتے ہیں اور نہ ہی اپنی values ہمیں پتا ہوتی ہیں نہ ہی ہم اپنی success کو measure کرتے ہیں بلکہ ہمیں پتا ہی نہیں ہوتا کہ ہماری کامیابی کا کیا مطلب ہے بچو آپ نے goal set کریں آپ نہ دیکھیں آنے والے کل میں آپ نے کیسا بننا ہے آپ کا کردار کیسا ہوگا آپ کا اخلاق کیسا ہوگا آپ کو پتا ہونا چاہیے ہماری values کیا ہے ہمارے اقدار کیا ہے ہمارا mission کیا ہے وہ رستہ جس پر چل کے آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے وہ روز ایک سیڈی چڑھیں اور values جیسے ہمیشہ سچ بولنا ہے جو لوگ پھر آپ کو پتا ہے پہاڑی پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے وہ پھر راتوں کو بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتے سوہر پہ سوتے نہیں ہیں بلکہ وہ راتوں کو جاکتے ہیں میند کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی دیوی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہتے I choose a purposeful life میرا انتخاب با مقصد زندگی مجھے میری زندگی کا مقصد کون بتاتا ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید پیارے بچو اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں میرا رب جو ہے وہ ستر مہوں سے زیادہ تیار کرنے والا ہے اور اس نے اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جنہوں نے جو آخری نبی ہیں اور اس سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے اسی رستے پر مسافر ہیں تو ہمیں بھی سچ کا رستہ اختیار کرنا ہے تو پیارے بچو آپ کو یہ شیر پتہ ہے کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں کلم تیرے ہیں تو آج آتے ہیں اپنے چیپٹر کی طرف وائز رسیئن اکل مند فیصلہ جان کالڈ ہیس ٹیچر اس کے استاد صاحب نے بلایا ڈونٹ فارگیٹ تو ٹیل یور فادر اباؤٹ ہاکی میچ آن فرائیڈ ڈی نائٹ اپنے والد صاحب کو بتانا مات بھولنا کہ ہاکی میچ جو ہے تبدیل ہو گئے میرے والد صاحب کیوں آئے اصل میں وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے استاد اور اس کے کلاس فیلوز جو ہیں وہ اس کے والد صاحب سے ملاقات کریں میرے والد جو ہیں وہ ہاکی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سیڈ جان جیان نے کہا نو باڈی ایور پلیڈ ہاکی ان مائی ویلیج کسی نے بھی ہمارے گاؤں میں ہاکی کبھی نہیں کھیلی آئی نو جان مسٹر واسف سیڈ مسٹر واسف نے کہا میں جانتا ہوں جان بٹ آئی ایم شور ہی وانٹس نو آباؤڈ آور نیشنل سپورٹ ایس مچ ایس یو ڈو لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری قومی کھیل کو جاننا چاہیں گے فادر شوڈ آلسو ہیف فن ان آور گیم اور والد کو بھی ہمارے ساتھ فن کھیل میں فن حاصل ہوگا سی یو بوت آن فرائی ڈے میں تم دونوں کو انشاءاللہ فرائی ڈے کو ملوں گا جو میں کو بائی دا وے چلڈرن آر آرسو برنگنگ سم ریفریشمنٹس یہ بھی بتاتا چلوں کہ بچے کھانے پینے کی بھی کچھ اشیاء ساتھ لے کر آئیں گے ریفریشمنٹس کہتے ہیں تھک جائیں تو چھوٹے موٹے سنیک کھانے کو جان واکڈ ہوم سلولی جان آہستہ چلتا گھر کی طرف جارا تھا ہی ہیڈ آل موسٹ فار بارٹن دیٹ سکس منس اگو وہ تقریبا بھول چکا تھا کہ چھ مہینے پہلے ہی ہیڈ کم ہیر ویڈ ہیس فیملی فراما نیر بائی ویلیج وہ اپنے خاندان کے ساتھ نزدیکی گاؤں سے یہاں آیا تھا ہی ریمیمبر دوز فرس ڈیز ایڈ سکول ویل وہ اسے یاد تھے اپنے سکول میں کچھ دن پہلے ہی ہیڈ لکڈ آوٹ آف پلیس وہ اپنے جگہ سے فرق نظر آتا تھا انہیز شارٹ پینڈز ہیز ہوم میڈ سویٹر ہیز ہیوی سوڈ شوز انہ لنچ ٹائیڈ اپ انہ ہینکر چیف کیونکہ اس نے گھر کا بناوا سویٹر پہناوا تھا موٹے سول والے جوتے تھے اور اس کا جو لنچ ہے وہ ایک ممال میں بندہ ہوتا تھا مسٹر واسف ہیڈ بین ایک سائیڈ پہ لے گئے اور اسے بہت ساری شہری رسومات کے بارے میں بتایا تو پیارے بچو یہ ورڈ اور میننگ ہے جو مشکل اس چیپٹر میں ہم نے پڑے تو امید ہے کہ آپ سچ کا رستہ اختیار کریں گے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں